ہر قدم جو نماز کے لئے اٹھتا ہے وہ صدقہ ہے وہ ہم سب اگر نماز کی نیت سے نکلتے ہیں ہر قدم پہ ہمیں صدقہ کرنے کا سکتا ہے نمبر نو پہ ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے لوجک پبلک ڈیلنگ آئی کی نہیں ہے سب نے بھی ہی گل کی تھی بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا خیریر سے بس وہ اگلا بندہ ویسے ہی پہلی گل ہے کہ اگر وہ ہے بھی صحیح پڑھے مسکرات کیونکہ مسکرات سے سائنٹیفکلی اب ثابت ہو رہا ہے کہ تین طرح کے ہارمونز نکلتے ہیں خوشی کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں دوپامین ہے آکسی توسین ہے اور تیسرا ایک اور ہے وہ فوراں آپ کے برین میں ایک آرگن ہے جب آپ مسکراتے ہیں تو وہ وہاں سے سپری ہوتا ہے آپ کے دماغ میں وہ جب سپری ہوتا ہے وہ ہارمون آپ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو خوشی دیتے ہیں آپ کر کے دیکھیں آپ مسکراتے ہیں ادا کی قسم آپ کو خوشی ملے گی اس کی مثال میں نے سائنٹیفکلی یہ دی ہے جو چیز آپ دوسرے کو دیتے ہیں خوشی دیتے ہیں وہ آپ تک بھی آئے گی مثال کے طور پر یہ کلیپ ہے میں نے کلیپ کیا آپ نے کلیپ کیا میرے لیے میں نے آپ کے لیے کیوں اس کے پیچھے لوجک ہے فیزکس کہتی ہے کہ یہ ویرز ہیں یہ ساؤنڈ ویرز یہ یہاں سے آپ کو آواز گئی ہے مجھے بھی آئی ہے کہ نہیں آئی یہ آواز صرف ون سائیڈ نہیں آئی دونوں سائیڈ ٹریول کی ہیں ساؤنڈ ویرز نے اسی طرح سے انرجی ویرز نے بھی ٹریول کیا ہے یعنی میں نے آپ کے لیے کلیپ کیا آپ کو اپنے دل میں ایک انرجی فیل ہوئی ہے اچھا آپ کو انرجی دے کے خدا کے قسم مجھے بھی انرجی فیل ہوئی ہے کیونکہ جو آپ دوسرے کو دیں گے فطرت کا اصول ہے وہ پلٹ کے آپ طرف آئے گا آپ دوسرے کے ساتھ مسکرات سے ملیں گے دنیا ایک گول ہے ایک دن وہ مسکرات آپ تک آئے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک سائنٹیفیکل آپ مسکرات کے ملیں آپ شام کو اپنی طبیعت سے دیکھیں بوجھ نہیں ہوگا اور جس دن آپ نے دو بندوں کے ساتھ ہارش بات کی ہے ڈیل کی ہے بلے قصور ان کا ہی تھا آپ کے مزاج بھی پریشر پڑے گا آپ کے اندر بھی کئی نہ کئی میٹابولیزم میں چینج آئے گا تو یہ تھوڑا سا کر کے اگر مسکرات کے ہم ملیں گے تو ہمارے لئے بھی بہتر ہے ڈیپارٹمنٹ کے لئے بہتر ہے اس کے لئے پوٹیشن اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ پھر جناب سلام کرنا ستا ہے اور سب سے بہتر صدقہ آپس میں یہ آخری پوائنٹ ہے آپس میں صلح کروانا ہے سب سے بہترین صدقہ آپس میں دو جگڑے وہ آپ کو بھی کئی دفعہ موقع ملتا ہے جاج بننے کا آؤ جناب صلح کرو تو صلح کرائی ہے دل ختم پتہ نہیں لگتا وہ جناب پتہ لگتا دہ دہ سال تو لڑائیاں چل رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ صرف ایک بندہ ایک صلح کرانے میں بخشا جائے گئے ایک ایک نیکی کی قدر کریں چھوٹی چھوٹی نیکی اللہ تو بخشنے کے لئے بہت تیار ہے اللہ کو جنرم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے راضی نہیں ہے آخری ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں ایک ایک نیکی کی کیا کیا ویلی ہو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کا تقسما ہوگا ایک بندے کی ایک نیکی جب کھنے لگیں گے ایک نیکی شاٹ ہو جائے گی جب ایک نیکی شاٹ ہو جائے گی وہ پریشان ہوگا انہوں نے کہا جی پتہ کرو کوئی آپ کو نیکی دیتا ہے تو دیتا ہے وہ اس نیکی کو لے کر ڈیمانڈ کو لے کر اپنے بیوی بچوں جو اس کے دنیا میں قریب ترین عزیز تھے ان سب کے پاس جائے گا کہے گا ایک نیکی کا سوال ہے وہ مجھے دے دو میرا کام بن جائے گا وہ کہے گا جاؤ بجائے ہو وہ ایک نیکی ہماری شاٹ ہو گئی تو ہم کہاں سے کوئی کریں گے وہ انکار کر دیں گے پھر ایک بندہ وہاں اکیلا بیٹھا ہوگا پریشان وہ دیکھے گا بھائی خیر ہے پریشان کہے گا میرا یہ مسئلہ ہے مجھے کوئی بھی اپنی ایک نیکی بھی دینے کو تیار وہ کہے گا اچھا یاد میرے پاس تو ہے یہ ایک نیکی آپ ایسا کرو یہی نیکی لے جاؤ میرا تو کام ویسے بھی نہیں بننا ہے ایک نیکی سے کیا بننا ہے تو آپ کا تو کام بن جائے گا وہ خوشی خوشی وہ نیکی لے کر آئے گا اور اس میں وہ ڈالے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھئی اوہ بھئی نیکی تم کہاں سے لے آئے گا وہ کہا جی وہ ادھر ایک بندہ بیٹھا ہو اس سے میں نیکی لے آئے گا وہ کہا جی اس کو لے آئے گا وہ کہا جی ہاں جی آپ نے نیکی اس کو دیئے ہاں جی میں نے دیئے کیوں دیئے مجھے اس پر ترس آگیا مجھے اس پر رحم آگیا ہے یہ بڑا پریشان تھا اللہ فرمائیں گے آج کے دن مجھ سے بڑا کوئی رحمان رحم ہے جاتو بھی اس کے ساتھ اللہ تو بخشنے کے خدا کی قسم بہانے ڈھونڈتے ہیں اور آپ کے پاس تو بخشش والی ڈیوٹی ہے آپ تو کھڑے کھڑے دن میں اتنی لے کیا کما جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو تو اللہ تعالی ہو سکتا بغیر حساب کے یہ تو یار بغیر حساب کے گیا بندہ ایک نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے ایک راستہ تھے کوئی تکلیف دے چیز ہٹانے والے کو اگر نیت یہ ہے کہ اللہ مقصر آدی ہو جائے اگر اللہ بخشنے پہ آئے تو اسی پہ بخش دے گا انشاءاللہ کہ میری مخلوق کے لیے یہ بندہ اس میں سے دس منہ پوائنٹس بتائیں صرف ایک حقوق اللہ کا ہے کہ نماز کے لیے چلنے والے باقی نو کے نو میں سرچ کر رہا تھا نو کے نو حقوق العباد کے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس بندے سے وہ بندہ ملے مسکر آکے اللہ کہنا اللہ بخش دیتا کمال نہیں اللہ دی رحمت کمال نہیں بات یہ ہے کہ آج سے ہم میں اپنے سب سے زیادہ کوشش کروں میں خود سیکھنے والا ہوں آپ کی مہربانی محبت ہے میں نے آگئے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے اسپی صاحب کے بارے مجھے پتہ چلا بڑے نائس آدمی جب مجھے انہوں نے بتایا یہ اسپی صاحب سے تھوڑی دیر ملاقات ہوئی آپ کرتے ہوں گے لیکن آپ کے لئے بھی کہ آپ بھی ان کو اولاد کی طرح اپریشیئٹ کریں کرتے ہوں گے بلکل کرتے ہوں ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے یہ بچے ہیں یہ اولاد ہیں اور وما ملکت ایمان وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جو آپ کے زیرے نگر ان سے حسن سلوک ہے تو غلطی ہے تو صرف نظر کریں کسی کو کلم کی مار نہ دیں لیکن آپ دونوں کی ریپوٹیشن تو مجھے پہلے بھی خطہ اتنی اچھی ہے ریپوٹیشن کہ میں آپ کے پاس خود حاضر ہوں گا دوبارہ ادھر ملوں گا آن سے آگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بات ذرا لمبی ہو گئی ہے یار اگر آپ مائنڈ نہ کیجئے گا کیونکہ بات میرے دل میں تھی میں نے کہا سارے یہ پبلک ڈیلنگ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ریلیٹ کریں خدا کی قسم زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے اس وعہ حسنہ سے باہر بس اس کو دیکھنا ہے آپ کو معن ہے آپ ہمارا معن ہے باقی سٹوڈنٹس کی طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر جہالت کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں کرائم کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے جہالت دور ہو کر کے کرائم ریٹ ختم کریں آپ کی کوشش ہے انشاءاللہ کہ یار کرائم کے خلاف سرکو بھی کر کے کرائم ریٹ ختم کریں اور ماشاءاللہ اس روڈ کے اوپر نائنٹی پرسنٹ کام ہو گیا کرائم ریٹ آپ کو سلوٹ ہے سر اس معاملے میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے میرا ویسے بڑا میرے لگوٹی ہیں میرا بچمن کا بڑی ہے جو ہے بختیار سال اسپی ساہر وہ میرا بچمن کے دوست ہیں اس وقت اسپی انویسٹیگیشن ہے باقلنگر کسی دور میں ہم نیٹرک میں ایٹی فور کروک میں کہ کتھے پڑھتے رہے ہیں امید ہے وہ ان کو جانتے ہوں گے تو اسے بھاری نیایس افسر بس ان سے تعلق ہے اس ویسے آپ سے تعلق ہو گیا تو کوئی بات اگر ناگوار لگی ہو تو مادرہ چاہتا ڈیکٹو